ایک جسمانی اور دوسرے روحانی اور ان کے جو علاج آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت مبارکہ میں قرآن کی روشنی میں جو بعد میں آپ کی حدیث و سنت کا مقام رکھتی ہے جو علاج آپ نے فرمائے اس کی اوپر ہماری ایک طویل گفتگو ہوئی اس کے بعد اس سے متصل ایک اور بڑا ضروری اور بڑا اہم موضوع تھا اور وہ ہے ذکر کا محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کے عنوان سے باقیدہ سینکڑوں ہزاروں احادیث مبارکہ کو صرف ذکر کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کے طریقہ کار کے اوپر جمع فرمایا ہے محدثین کے اس ذکر کی کمپائلیشن کے ساتھ قرآن مجید نے بھی ذکر کے اوپر بڑی تفصیلا گفتگو فرمائی ہے اور جب ہم قرآن مجید کے اندر عربی کا لفظ ذکر ٹریس کرتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے ہیں تو تقریبا ہمیں دو سو چھپن مقامات پہ صرف لفظ ذکر کا تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید کی چھے ازار چھے سو چھے سٹھ تقریبا آیات مبارکہ تیس پارے اور مکی مدنی مزاج میں ذکر اپنی خصوصیت کے ساتھ بڑی اہمیت رکھتا ہے اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس جمعہ اس موضوع پہ ہوگا کہ قرآن مجید نے نماز کو بھی ذکر کہا ہے قرآن مجید نے روزہ کو بھی ذکر کہا ہے قرآن مجید نے حج کو بھی ذکر کہا ہے اور بنیادی طور پر اگر اسلام کی تعلیمات کا ہم خلاصہ دیکھیں تو ہمارے سامنے ذکر کی تین صورتیں آتی ہیں ایک ذکر کی صورت ہے جو قلبی ذکر کہلاتا ہے جس کی اوپر صوفیانے اور بزرگان دین نے بڑی توجہ دیئے کہ دل انسان کا جو ہے وہ ذکر میں مصروف رہے اس کو قلبی ذکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ایک ذکر وہ ہے کہ قلب سے اور دل سے پھر یہ زبان پہ آئے اور زبان اللہ رسول کا ترانہ علاپنے لگے تو پھر اس کو لسانی ذکر کہا جاتا ہے عربی میں لسان زبان کو کہتے ہیں تو کتنی کس میں ہوگی دو نمبر ون قلبی ذکر ہے نمبر ٹو لسانی ذکر ہے اور ایک تیسرا ذکر ہے جو قلب سے اور زبان سے ہو کے انسان کے آزا اور انسان کے عمل میں اور پریکٹیکل میں آتا ہے اور اس کو عملی ذکر کہا جاتا ہے قرآن مجید نے قلبی ذکر کی بات بھی کی ہے قرآن نے لسانی ذکر کی بات بھی کی ہے اور قرآن مجید نے عملی ذکر کی بات بھی کی ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ایک اور مثال ذرہ ذہن میں رکھ لیں آپ اگر حج کو دیکھتے ہیں تو حج کے اندر ہمارے تقریباً تینوں ذکر کی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں کیونکہ وہاں انسان جب جاتا ہے تو اس کے دل میں بھی اللہ رسول کے ترپ ہوتی ہے اور اس کی زبان پہ بھی ایک کلمہ ہوتا ہے جو حج اور عمرہ کرنے والا ان کا ایک ایسا ترانہ ہے جو توحید اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ترانہ ہے کن الفاظ میں ہم پکارتے ہیں یہ جو کلمات ہیں یہ لسانی ذکر بن جاتا ہے اور جب انسان تواف کر رہا ہوتا ہے اور عرفات میں جاتا ہے ٹھیرتا ہے مزدلفہ میں جاتا ہے تو یہ ذکر اس کا عمل میں آ جاتا ہے تو ذکر کی بنیادی طور پر تین کس میں سامنے آئیں کولی ذکر لسانی ذکر اور عملی ذکر آج ہم صرف اور صرف گفتگو کریں گے لسانی ذکر کی اوپر جو ہم نے گزشتہ جمعہ المبارک پر چیزوں کو دیکھا تھا اللہ کا ذکر کولی ہو اللہ کا ذکر لسانی ہو اللہ کا ذکر قلبی ہو عملی ہو پریکٹیکلی ہو اللہ نے ان کا ایک مقصود اور مدہ آ بیان فرمایا اور سورہ راد کی اٹھائیس اور انتیس نمہ آیت میں فرمایا اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اتمینان نصیب ہوتا ہے تو کوئی بھی ذکر کی قسم ہو اس سے انسان کے دلوں کو اتمینان اور راحت نصیب ہوتی ہے تو ذکر جو ہے اگر ہم خصوصاً انشاءاللہ فوکس کریں گے جو میں نے آپ کے سامنے ٹاپک رکھا تھا کہ ہمارے برسغیر پاکوہند میں موجودہ پاکستان اور بھارت میں انڈیا میں یہاں ہمارے ہاں چھے کلموں کا زیادہ رواج ہے پہلا کلمہ طیب دوسرا کلمہ شہادت تیسرا کلمہ تمجید چوتھا کلمہ توحید پانچوہ کلمہ استغفار اور چھتا کلمہ رد کفر ہے یہ ہمارے ہاں رائے جائیں لیکن ان کے بارے میں دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ان کلموں کا چھے ہونا اور ان کلموں میں حروف کا باقیدہ اسی ترتیب کے ساتھ ہونا ہمیں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں کہیں نظر نہیں آتا ایسا نہیں ہے کہ ایک پورا پہلا کلمہ کسی عدیث میں لکھا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ کلمہ پڑھو اور یہ پہلا کلمہ ہے کہیں ایسا نہیں ہے کہ دوسرا کلمہ پورا لکھا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہو کہ یہ کتما کلمہ ہے دوسرا کلمہ ہے اور تیسرا چوتھا پانچوہ چھتا ہمیں کہیں ایسا لٹریچر قرآن و سنت میں نہیں ملتا کہ یہ چھے کلمے ہیں یہ سات نہیں بن سکتے یا یہ چھے ہیں اور پانچ نہیں بن سکتے اور ان میں کوئی زیر زبر پیش وہ ایڈٹ نہیں ہوئی ہوئی ہم یہ اس کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتے ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی وضاعت سے پتہ چلتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے عجمی ہونے کی وجہ سے چونکہ ہم عربی نہیں ہیں عربی تک ہماری رسائی نہیں ہے تو بہت ساری دعاؤں اور بہت سارے قرآن اور حدیث کے بابرکت کلمات کو اکٹھا کر کے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دین کے ساتھ تعلق ہمارا جوڑے رہنے کی نیت سے ہمیں کچھ کلمات عطا فرمائے جن کو پاکستان میں چھے اور تحریری مواد کی روشنی میں ہمیں انڈیا میں یہ پانچ کلموں کے نام سے ملتے ہیں لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ جس کو کلمیں نہیں آتے وہ مسلمان نہیں ہیں تو ایسا فتوہ اور اتنی سختی جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے ان پہ نہیں فرمائی یہ ضرور ہے کہ کلمیں جاننا اور کلمیں سیکھنا اسلام کی پہچان ہے اور ہم جب کسی کے اوپر تنقیدی مزائی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو کلمیں بھی نہیں آتے مسلمان اتنے زوال میں چلے گئے تو یہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن شریع لحاظ سے اگر کوئی کہے کہ جس کو پانچوں کلمہ نہیں آتا وہ مسلمان نہیں ہے تو ہم ایسی بات اس کو نہیں کہہ سکتے تو کلمات جو ہیں ان کا چھے ہونا یا چھے سے آٹھ اور دس پہ چلے جانا ان میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے اندر توحید رسالت اور ہمارے بنیادی عقائد کا ہمیں تذکرہ مل جائے تو علماء نے ان چھے کلموں کے اندر پورے اسلام کے ذکر کے بابرکت کلمات کو انہوں نے جمع فرما دی مثلاً آپ اگر پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں جی پہلا کلمہ طیب طیب مانا پاک تو انسان کی زبان اس کا دماغ اس کا دل اور اس کی پوری پاکی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے سے نصیب ہوتی ہے اس لئے پہلے کلمہ کا مانا ہی کیا ہوا پہلا کلمہ طیب پاک ہونا تو پاکی دو کلمہ اپنی زبان سے نکالنے میں ہے ایک اللہ کا کلمہ توحید اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا جب تک ہم ان دونوں باتوں کا اقرار نہیں کریں گے ہماری زبان کفر اور شرک سے پاک نہیں ہو سکتی اس لئے اس کلمہ کیا کہ دیا گیا کلمہ طیب ہے اور ان کلمہ کو کلمہ کہنا کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا تھا ان کے لئے پہلا عقیدہ دوسرا عقیدہ یا عقائد کی تقسیم لیکن ان کو کلمہ کہنا بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے ان کو کلمہ کہا بھی کس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اس کی اوپر پہلے ایک حدیث سن لیں صحیح مسلم کی چھ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ نمبر حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا ابو موسیٰ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ایک کلمہ نہ بتاؤں تو یہ جو کلمہ کا لفظ ہے یہ کس نے اپنی زبان اکدس سے نکالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں حضور فرمائیے وہ جنت کا خزانہ کلمہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا یہ پڑو یہ جنت کا خزانہ ہے جملہ کیا تھا تو یہ ہمارے کلموں کا بھی حصہ ہے لیکن اس حدیث سے میں صرف یہ دلیل پکڑ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کو کلمہ کہنا بھی ہمارے بزرگوں نے حدیث کی روشنی میں کہا ہے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ ان کو کلمہ کہنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے حضور نے کیا فرمایا کہ ابو موسیٰ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ بتاؤں آپ نے فرمایا کہا کہ کیا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تو کلمہ کو کلمہ کہنا بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور دوسرا اگر پہلے کلمہ کے دونوں اجزاء کو ہم الگ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ تو ہمیں دونوں کلمات قرآن و سنت سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر اللہ کا کیا ہے لا الہ الا اللہ اور اگلا جملہ کیا ہے محمد الرسول اللہ ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ہمیں یہ پورا کلمہ اسی طریقے سے مل جاتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آگے پھر صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے والذینہ ما آہو شدہ علالکفار یہ پھر آگے تمام صحابہ کی صفات بیان ہوئی ہیں تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ دو ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت سے مل کر یہ کلمہ بنا اور اس کو کہتے ہیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب دوسرے کلمے کی طرف اگر آئے تو ہمیں یہ ہمیں کلمہ پورا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن اشہدو انہ محمدر عبدو ہو و رسول ہو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دو گوائیاں اور شہادتیں ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گوائی دیتا ہوں اللہ کے لئے کوئی معبود نہیں و اشہدو انہ محمدن عبدو ہو و رسول ہو اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اب یہ کلمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی طریقے سے پورا کلمہ ایک حدیث مبارکہ میں نظر آتا ہے یہ حدیث ہے سعی مسلم کی کتاب التحارت میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا اور حدیث نمبر ہے پانچ سو ترپن یہ پورا کلمہ دوسرا شہادت بنا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو فضیلت ثابت ہے وہ خاص وضو کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بہترین طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے حدیث کا آخری ٹکڑا ہے جب یہ کلمہ وہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جس دروازے سے چاہے گا یہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے عرض کیا کہ حضور کلمات کیا ہیں آپ نے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدو ورسولو تو یہ پورے کا پورا کلمہ ہمیں حدیث مبارکہ سے نظر آتا ہے صحیح مسلم کی اور یہ بھی اللہ رسول کی شادت ہے وہاں تھا ورب اور فیل کے بغیر پہلے کلمہ میں اور دوسرے کلمہ میں ورب اور فیل کے ساتھ آ گیا اشہدو کا منہ ہے میں گوائی دیتا ہوں اشہدو کا منہ یہ نہیں ہے کہ میں نے گوائی دی آپ ایک ٹیکنیکل بات ذہن میں رکھیے گا جو جملہ فیل کے بغیر ہوتا ہے وہ دوام میں ہوتا ہے اور ہمیشگی میں ہوتا ہے اور جس کے اندر فیل آ جاتا ہے ورب آ جاتا ہے وہ کسی ایک زمانے کے اندر قید ہو جاتا ہے مثلا محمد اللہ کے رسول ہے اس کے اندر کتنے زمانے پائے جا رہے ہیں سارے زمانے اور یہاں میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہاں ماضی نہیں یہاں مستقبل نہیں بلکہ یہ حال اور پریزنٹ کی بات ہے تو وہاں جملہ اسمیہ کو ذکر کیا اور یہاں جملہ فیل یا جو ہے اس کو ذکر کر دیا اس کے علاوہ ان دونوں کلموں میں ہمیں زیادہ ڈفریس نظر نہیں آتا دونوں کی ہیڈنگ صرف دو ہے ایک توحید اور دوسری رسالت ہے ایک اللہ کی وعدانیت اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے اور اس کے اندر دو اللہ نے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ان کے دو سٹیٹس ہیں عبدہو و رسولہو ایک وہ اللہ کے بندے ہیں اور دوسرا اس کے رسول ہیں تو بندہ اور رسول ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو دونوں کلمیں بڑے پساند ہیں بندہ ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عزاز ہے بندہ ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عزاز ہے کیسے عزاز ہے کہ آپ کس کے بندے ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں اور عزاز اس لئے ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خود اپنا بندہ چاہے سبحان اللہ ذیہ السلام بِعَبْدِهِ اللہ نے اپنے بندے کو میراج کی رات کو سیر کروائی تو ایک ہے کہ بندہ اپنے اللہ کا ہوتا رہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں ایک ہے کہ اللہ خود فرما دے کہ اے میرے بندے واقعی تُو میرا بندہ ہے تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو اپنا بندہ اور اپنا عبد فرمایا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت ہے لیکن اگر اس کو کوئی اس لیول پہ لے آئے کہ جیسا میں بندہ ہوں ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے ہیں تو یہ پھر اس کا جو میار ہے موازنے کا یہ اس کا میار عشق و محبت والا میار نہیں ہے اور رسول ہونا یہ امت کے لیے باعث ہے عزاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت میں تمہاری سفارش کروں گا میں تمہاری شفاعت کروں گا میں تمام انبیاء کا سردار ہوں ولا فخرا مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں کیوں کہ فخر تو تمہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں میری امت کے اندر داخل فرما دی ہے اس لیے یہ ٹیکنیکل بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عبد ہونا اور بندہ ہونا یہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے عزاز ہے اس کو کوئی اپنی ذات پر اپلائی نہ کرے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کہا ہے بندہ تو آپ ہماری طرح انسان ہیں کوئی بات نہیں ظاہراً آپ ہماری طرح انسان ہیں لیکن اللہ نے جو مقام جو مراتب آپ کو دیئے یہ کائناتِ عرضی میں کسی اور نبی پیغمبر کو بھی عطا نہیں فرمائے اور رسول ہونا کس کے لیے باعث عزاز ہے ہمارے لیے باعث عزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت کے اندر شامل فرما دی ہے تو پہلا کلمہ طیب اور دوسرا کلمہ شادر تیسرا کلمہ کیا ہے جی تمجید تیسرا کلمہ تمجید اب اگر یہ ہم کلمہ تیسرا دیکھتے ہیں اس کے پشت پہ ہمیں بہت سارا ذکر کا ذخیرہ ملتا ہے سب سے پہلا اس کے دو جملے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ اب ذرا اس کے بارے میں چند آدیس مبارکہ سن لیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سعی مسلم چھے آزار آٹھ سو چھالیس نمبر عدیس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمہ ایسے ہیں کلمہ تانے خفیفہ تانے اللل لسان دو کلمہ ایسے ہیں جو زبان پر بڑے حلکے ہیں یعنی کتنی دیر لگی سبحان اللہ الحمدللہ حضور نے فرمایا دو کلمہ ہیں جو زبان پر بڑے حلکے ہیں لیکن یہ تمہارے نام عامال میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو میزان ہے جس کے اندر امت کے عامال کو تولا جاتا ہے یہ اس کے اندر بڑے بھاری ہیں اور صرف زبان پر حلکے میزان میں بھاری نہیں ہے بلکہ فرمایا حبیبتانِ الرحمن یہ اللہ کو بڑے پسند بھی ہیں کلمہ کیا ہے سبحان اللہ یہ اس کلمہ کی پشت پر دلیل ہے سبحان اللہ والحمدللہ اس فیض کے پیچھے جو حدیث مبارکہ ہے اس کی اصل روٹ اور تھیم وہ کیا ہے سبحان اللہ اسی کے اوپر ایک اور حدیث مبارکہ دیکھیں نبی پاہ صلی اللہ نے اشارت فرمایا یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ 68-46 ہے اور یہ 68-47 ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا یہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضور نے فرمایا یہ مجھے ہر اس چیز سے پسند رہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے جن جن چیزوں پہ دن چڑھتا ہے اللہ کی پوری مخلوقات میں حضور نے فرمایا یہ کلمات مجھے ان ساری چیزوں سے عزیز ہیں یعنی اب سورج کس کس چیز پہ آتا ہے مشرق سے مغرب پوری دنیا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں سورج کی دوپ نہ جاتی ہو تو نبی پاک صلی اللہ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں دن چڑھتا ہے جو اللہ کی مخلوق اور کائناتِ ارضی اور کائناتِ سماع ہے مجھے ان میں سے پیارا کلمہ کونسا ہے سبحان اللہ والحمدللہ یہ دو حدیثیں ہو گئیں اب تیسری حدیث اس کی اوپر ذرا سنیئے نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا جو بندہ ان کلمات کو کون سے کلمات سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی جو اس کلمے کی اصل اور دلیل ہے نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا جو بندہ روزانہ ان کلمات کو سو دفعہ پڑے گا تو حضور نے فرمایا اس کو دس غلام ازاد کرنے کا ثواب لے گا یہ پہلا رواد ہے دوسرا رواد ہے اس کی نیکیوں میں اللہ سو نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا تیسرا اس کی اوپر انام یہ ہے فرمایا صرف اس کے دس غلام ازاد دس نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی اس کے سو گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور چوتھا رواد اس کی اوپر ہے کہ شیطان سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دور ہونے کی تاقت اتا فرما دے گا کلمہ کتنا سار ہے جی سبحان اللہ و بحمدہی اس کو غنیمت جانے جو اب بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھیں اس سے بڑا ترانے توحید اللہ کی پاکی کا کوئی نہیں ہو سکتا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی یہ نبوی وظیفہ ہے کتنی دفعہ پڑھا جائے ہنڈر ٹائمز اڈے ایک دن میں آپ سو دفعہ اس کلمے کو پڑھیں یہ نبی پاک صلی اللہ نے خود وظیفہ امت کو عطا فرمائے چار انام ملیں گے نمبر ون دس غلام ازاد نمبر ٹو سو نیکیوں کا اضافہ نمبر تھری سو برائیاں معاف ہوں گی اور نمبر فور پہ کیا فرمایا شیطان سے دوری کی طاقت اللہ اس بندے کے اندر عطا فرما دے گا یہ ہمارے تیسرے کلمے کی بنیاد ہے جو الفاظ کیا ہے اس کلمے کے اس کے پیچھے روٹ کیا ہے اس کلمے کی پیچھے سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے سامنے تین چار پورشن ہے نمبر ون کے الفاظ ہے سبحان اللہ و بحمدہی نمبر ٹو کے الفاظ ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور اس کے بعد اگلی عدیسی سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور ایک اور حدیث جو میں نے کلمے کی دلیل پر پڑی لا حول ولا قوت الا باللہ اب اگلی اگلے الفاظ اس کے سنیں آقا کریم علیہ السلام فجر کی نماز پہ تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ ہماری ماں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ نماز اضاف فرما رہی تھی نبی پاک صلی اللہ مسجد میں تشریف لے گئے آپ نے نماز پڑی حدیث کی الفاظ ہے کہ اشراق آپ نے ادا کی چاشت کی نماز آپ نے پڑی آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو سیدہ جویریہ امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں نبی پاک صلی اللہ کی زوجہ بیوی آپ اسی طرح مسلحے پہ بیٹھ کر ابھی اللہ کے ذکر میں مشغول تھی نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ جویریہ میں اگر تمہیں چند کلمات بتاؤ جو تم صرف اور صرف تین دفعہ پڑھ لو تو جتنی دیر میں تم نے ذکر کیا ہے مسلحے پہ بیٹھ کر اتنی دیر کے برابر تمہیں ثواب صرف ایک کلمہ تین دفعہ پورے دن میں پڑھنے سے اللہ ثواب اتا فرما دے اب حضور نے اپنی بیوی کو توفہ کے آتا فرمایا آپ نے فرمایا جویریہ یوں پڑھا کرو یہ اسی کلمہ کی بنیاد ہے جس کو ہم کون سا کلمہ کہتے ہیں تیسرا تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سنے حضرت سیدہ جویریہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وظیفہ دے رہے ہیں آپ نے فرمایا جویریہ یوں پڑھا کرو اور کلمہ کے آئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ آگے چار الفاظ کا حضور نے اضافہ فرمایا جویریہ یوں کہا کرو عدد خلق ہی ورزا نفس ہی وزینات عرش ہی ومداد کلمات ہی تو جویریہ کو نبی پاک صلی اللہ فرماتے ہیں یہ جملے اگر تم کہہ دو اللہ تمہیں اتنے دیر بیٹھ کر ذکر کرنے سے بھی زیادہ صرف تین دفعہ پڑھنے سے ثواب عطا فرمائے تو یہ آپ کے روزانہ کے معمول میں کلمات شامل ہونے چاہیں اصل روٹ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے حضور نے چار جملے ارشاد فرمائے عدد خلق ہی ورزا نفس ہی وزینات عرش ہی ومداد کلمات ہی اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے سبحان اللہ اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف ہے کتنی عدد خلق ہی جتنی چیزوں کو اس نے کائنات بنانے سے لے کر اب تک اور قیامت تک ان کے اندر قیامت جنت دوزخ سب شامل ہے کیونکہ جنت دوزخ یہ تمام اللہ کی مخلوقات ہیں انسان اللہ کی مخلوق ہے پتھر اللہ کی مخلوق ہے درخت اللہ کی مخلوق ہے آپ کے ٹھوس مایا پوری دنیا کا یہ پورا نظام اللہ کی کیا ہے مخلوق ہے چیونٹیاں اللہ کی مخلوق ہے ہاتھی جانور جمادات نباتات ہر چیز اللہ کی کیا ہے دیکھیں جملہ حضور کا دیکھیں آپ نے فرمایا جویریہ یوں پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ ہی آدادہ خلقہ ہی جتنی کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان مخلوقات کی تعداد کے برابر اللہ کی پاکی اور تعریف سبحان اللہ و بحمدہ ہی آدادہ خلقہ ہی دوسرا جملہ فرمایا و رضا نفسے ہی اتنی تعداد میں اللہ کا ذکر ہو اور اس کی پاکی ہو جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے آپ دیکھیں مخلوق کی جو تعداد ہے اگر اتنا بھی کوئی ذکر کرے تو ممکن ہے کہ اللہ راضی نہ ہو گرنٹی تو کوئی نہیں لیکن اگلا جملہ فرمایا و رضا نفسے ہی اتنی اللہ کی تعریف ہو جس سے اللہ خود راضی ہو جائے اور تیسرا کلمہ فرمایا و زینتہ عرشے ہی اللہ کے عرش کا جتنا وزن ہے اس کے برابر اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف ہے اور چوتھا جملہ جو فرمایا وہ ہے و مدادہ کل مات ہی یہ بنیادی طور پر سرہ کاف کی آیت نمبر ایک سو نو کا مفہوم ہے اس کے اندر آپ روزانہ جمعہ کو سنتے پڑتے ہیں سرہ کاف اس کے اندر ہے اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دیں کہ اگر کائنات کے تمام سمندر سے آئی بن جائیں اور تمام درخت کلم بن جائیں تو میرے رب کی تعریف کا ایک جملہ بھی پورا نہیں ہو سکتا یہ کونسی ہے سرہ کاف آیت نمبر ایک سو نو اس حدیع اس آیت کی کوٹیشن لے کر نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا وَمِدَادَ كَلِمَاتِ ہی اللہ کی تعریف پہ اور اس کے کلماتِ حمد و سنہ پہ جتنی سیاہی خرچ ہوتی ہے اس کے برابر اللہ کی تعریف اور توفیق تو یہ چار کلمات حضور نے ارشاد فرمائے سبحان اللہ ہے وَبِق حمدِ عَدَدَ خَلْقِ ہی وَرِضَى نَفْسِ ہی وَزِنَةَ عَرْشِ ہی وَمِدَادَ كَلِمَاتِ ہی اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے چار پہلے پہلے جو حروف ہیں الفہ بیٹ ہیں ان کو توڑ کے ایبریویٹ کر لیں مثلا سبحان اللہ وَبِحَمدِ ہی پہلا کس سے شروع ہوتا ہے عَدَدَ خَلْقِ اَن سے پہلا اَن سے عَدَدَ خَلْقِ اب بولے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے عَدَدَ خَلْقِ کس سے بنا اَن سے اگلا رے سے رِضَا نَفْسِ ہی تو اَن اور رے رے کے بعد ہے زے تو زے سے کیا بنا زینہ تا عرشِ ہی زینہ تا عرشِ ہی سبحان اللہ وَبِحَمدِ ہی عَدَدَ خَلْقِ ہی وَرِضَا نَفْسِ ہی وَزِنَتَ حَرْشِ اَن رے زے اور اس کے بعد ہے مِم وَمِدَادَ کَلِمَاتِ ہی وَمِدَادَ کَلِمَاتِ ہی اب ذرا پڑھئے گا سبحان اللہ وَبِحَمدِ ہی چلے میں پڑھتا ہوں وہاں پیچھے پڑھئے گا سبحان اللہ وَبِحَمدِ ہی عَدَدَ خَلْقِ ہی وَرِضَا نَفْسِ ہی وَزِنَتَ عَرْشِ ہی وَمِدَادَ کَلِمَاتِ ہی تو یہ جو پانچ حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں آپ کے سامنے یہ پانچ حدیثیں ہمارے تیسرے کلمے کی پوری کی پوری بنیاد اور ایک حدیث میں نے پہلے ذکر کر دی ہے ابو موسیٰ شریف حضور فرماتے ہیں ابو موسیٰ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کلمہ نہ بتاؤں تو حضور نے کیا کلمہ فرمایا بولیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اس کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کریں تو آپ کا پورا تیسرا کلمہ بن جاتا ہے ذرا تیسرا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تو الْعَلِي اور الْعَظِيمِ یہ دونوں قرآن مجید کی الفاظ ہیں جو قرآن میں سیکڑوں مرتبہ اللہ رب العزت نے خود ذکر فرمائے تو کتنے کلمہ ہو گئے جی تین پہلا کلمہ تیب دوسرا کلمہ شہادت تیسرا کلمہ تمجید چوتھا کلمہ ذرا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ نے چوتھے کلمہ کی ہمیں جو بنیاد بتائی چوتھا کلمہ ہے کیا لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَوْ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْحِي وَيُمِيدُ وَوَحَيُّ لَا يَمُودُ عَبَدًا 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 زُلْجَلَالِ یہ جو کلمہ ہے وہ والا کل شہن قدیر تھوڑی سی اس کے اندر تقدیم و تاخیر ہے حدیث کی روشنی میں حدیث ہے جامع ترمزی کی اور 3428 نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر اس حدیث کے راوی ہیں حضور نے فرمایا جو بندہ بزار جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی دس لاکھ نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے یہ دس لاکھ کا لفظ میں بھی ہیں گا خطیب نہیں کہہ رہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جملہ موجود ہے جو یہ کلمہ بزار جاتے ہوئے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمال میں دس لاکھ نیکیوں کا اضافہ فرمائے اور ساتھ فرمایا دس لاکھ اللہ اس بندے کی برائیاں بھی مٹا دیتا ہے اور اس کے دس لاکھ درجات کو بھی بلاند فرما دے گا یہ تینوں جملے جو میں نے ذکر کی ہیں یہ حدیث مبارکہ کے کلمے ایک دعا بازار جاتے ہوئے اگر کو بندہ پڑھ لے دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ دو کلمات کا اس کے اندر اضافہ ہے کلمے میں ابدا اب یہ کلمات ہم اس کو نہیں کہتے کہ یہ حدیث کا عصہ ہے لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ اور حدیث مبارکہ میں اور قرآن میں یہ کلمات موجود ہیں تو یہ کلمے ڈیویلپ کیوں ہوئے بزرگوں نے سوچا دیکھا کہ اسلام سے لوگ دور ہو گئے عربی سورس سے عربی لینگویج سے تو انہوں نے چند کلمات بنا دیئے جیسے ہم پارے یاد کرتے ہیں تو اسی طریقے سے لوگ کلمیں یاد کر لیں تاکہ اللہ کی وعدانیت اور اس کے نبی کی رسالت کا ترانہ ہم اوقتیم کی زبانوں پہ رہے پانچمہ کلمہ کیا ہے استغفار اس کو استغفار یا استغفار نہیں اصل پروننسیشن کیا ہے استغفار پانچمہ کلمہ استغفر اللہ ربی من کل زمبن اذنبتو آمدا او خطعا سررا او علانیتا واعتوبو الی من الزم باللزی آلمو ومن الزم باللزی لا آلمو انکا انت اللہ بلغیوب وسطر العیوب وغفار الظنوب آگے ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم اس کلمہ کی الفاظ کہاں سے آئے ذرا دیکھیں اس کے پیچھے بھی تین چار حدیثیں ہیں جن کو کمپائل کر کے یہ پورا کلمہ بن گیا اس کے اندر پہلی حدیثیں مبارکہ سنیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے صحیح مسلم چھہہزار آٹھ سو انسٹھ اس حدیث کا نمبر ہے نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا یا ایوہ ناس توبو اللہ اے لوگو اللہ کے طرف لوٹ جایا کرو توبہ کیا کرو آپ نے فرمایا انی اتوبو فی الیوم الیہ میں اتمرہ میں نبی ہونے کے باوجود ہر روز سو دفعہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ کے الفاظ ہیں ہر روز کتنی دفعہ سو دفعہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے سعی بخاری کتاب و دعوات کی چھہہزار تین سو سات نمہ حضور نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے انی لأستغفر اللہ واتوبو الیہ ستر دفعہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ایک حدیث کے اندر الفاظ کتنے ہیں سو اور دوسری کے اندر ستر سو والی روایت میں حضرت ابن عمر ہے اور ستر والی روایت میں حضرت ابو رہرہ راوی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ سو سے مراد ہنڈرڈ ہے اور یا ستر سے مراد سیونٹی ہے یہ کلمات ہماری زبان میں آج بھی کسرت کے لیے بولے جاتے ہیں ہم اپنے بچے کو کباد دو چار دفعہ کہتے ہیں بیٹا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو ٹیچر اپنے بچے کو بات سمجھاتا ہے جب وہ پھر بھی نہیں مانتا تو ہمیں ایک جملہ کسرت کا اظہار کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں میں نے یہ بات تمہیں ستر دفعہ سمجھائیے کیا آپ ستر دفعہ کہہ چکے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ کسرت بیان کرنے کے لیے ہے کہ نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں توبہ اور استغفار دن میں سیکڑوں دفعہ کسرت کے ساتھ ستر دفعہ کرتا ہوں یعنی امت کو ترہیب دلائی گئی اور پھر ایک اور حدیث فرمائی حضرت اغار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے دل پر عبر آ جاتا ہے حضور فرماتے ہیں میرے دل پر عبر عبر کس کو کہتے ہیں مادل کو جیسے گرد و غبار ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ گرد و غبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اٹ گیا آپ اللہ سے غافل ہو گئے یہ آپ کے فرمانے کا مقصد نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے علماء نے صوفیاء نے مفسرین نے اور اہل سنت کے اکابرین نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ میرے دل پر عبر آ جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میرے دل پر اللہ کے انوار کا عبر آ جاتا ہے میرے دل پر اللہ کے انوار کا عبر آ جاتا ہے اور اس کا ایک اور معنی حضرت ملہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے محبوب ہونے میں ہر لمحے ایک نیا مقام تہہ کر کے اپنے مقام محبوبیت میں اضافہ کر رہے ہیں جب امت درود بیٹی ہے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کر رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں آپ کے مقام معبوبیت میں اضافہ ہو رہا ہے تو جب انسان کے کسی مقام میں اضافہ ہوتا ہے اور جب وہ پچھلے مقام کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ مقام چھوٹا نظر آتا ہے یا بڑا پچھلا مقام اس کو چھوٹا نظر آتا ہے یہ حضور کے فرمانے کا مقصد ہے میرے دل پر انوار کا بادل ہے یعنی میں جب اللہ کی ہاں قریب ہوتا ہوں مجھے اپنا پچھلا مقام اپنے اس مقام سے چھوٹا نظر آتا ہے اس لئے حضور فرماتے ہیں میں پھر بھی اللہ کی حضور ستر دفعہ توبہ اور ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں آپ کا استغفار کرنا ہے اس وجہ سے نہیں کہ آپ ماظر اللہ گناہ گار ہیں ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا چودہ صدیوں سے کہ اللہ کی انبیاء معصومن الخطہ ہیں اللہ تعالیٰ کی انبیاء معصومن الخطہ ہیں انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہیں ماظر اللہ حضرت عادم علیہ السلام نے گندوم کا دانہ کھا لیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تو یہ گناہ نہیں یہ اللہ کی مشیعت ہے اللہ نے جو چاہا کائنات کا نظام چلانے کے لیے انہوں نے اپنے انبیاء سے ایسے افحال کو سرزد کروایا ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے بھی تو ایسا ہوا تھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اگر کوئی اپنی غلطی کو انبیاء کے ان فعلوں پہ استدلال کے طور پر دلیل پکرتا ہے تو اس بندے کے ایمان میں خطرہ ہے یہ تو اپنی غلطی جو ان کا گناہ نہیں ہے ان کے اوپر قیاس کر رہا ہے اس لیے ہماری تعلیم میں یہ بات شامل ہونی چاہیے تو نبی پاک صلی نے استغفار کیوں کیا اس لیے امت کو سبق مل جائے کس لیے امت کو سبق مل جائے کہ میں نبی ہو کہ اگر توبہ استغفار کرتا ہوں تو میری امت بھی کیا کرے تو دوسری بات یہ استغفار کرنا اچھا عمل ہے یا برا تو نبی پاک صلی اللہ اچھے عمل کی طرف جاتے ہیں آپ بھی اچھا عمل فرماتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں میرے درجات ہیں وہ بلان دو تو اس کلمے کے پیچھے اصل دلیل ہمارے پاس یہ چند حدیثیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ ہر روز توبہ فرماتے تھے اور ہر روز نبی پاک صلی اللہ استغفار کرتے تھے مغفرت طلب کرتے تھے تو ایک کلمہ بنا دیا گیا اس کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ حدیث ہے ہم کبھی بھی ایسا نہیں کہتے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ حدیث ہے لیکن حدیث کا مفہوم ہے ان کلمات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو شریعت کی مخالفت میں ہو اگر کوئی یہ کہہ میں کلمہ نہیں یاد کرتا میں کلمہ کو نہیں مانتا تو آپ اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو کہیں پھر آپ جو مرضی ہے یاد کر لیں کوئی اور آپ حدیثوں والے کلمات یاد کر لیں ہم آپ کی اوپر کفر کا فتوہ تو نہیں لگاتے ہمارے بزرگوں نے ایک چیز شروع کی اور لوگوں کو عربی عبارت سے جوڑنے کے لیے ہمارے سامنے یہ باتیں رکھیں اگر کوئی یاد کر لے تو اچھا ہے اگر کوئی نہیں یاد کرتا تو ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے پھر نکاح کے موقع پر کیوں پڑھائے جاتے ہیں یہ کلمہ جب میت جا رہی ہوتی ہے تو میت کے ساتھ بھی میت اٹھانے والا کیا کہتا ہے کلمہ شہادہ پیچھا کیا کہتے ہیں اشہدو اللہ 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 تو اس کے پیچھے لوجک کیا ہے ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے پڑھا تھا ہم یہ کہتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ یہ کلمہ برسحیر پاکو ہند میں مسلمانوں نے ہندو کی مخالفت میں اس کلمہ کو پڑھنا شروع کیا کہا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ جب ہندو اپنی ڈیڈ باڈی کو لے کے جا رہے ہیں جلانے کے لیے تو وہ ایک اگلا بندہ کہتا تھا کہو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہنا وہ کیا کہتا تھا کہو اور روایات ملتی ہیں کتابوں میں کہ باقی سارے کہتے تھے رام 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 تو یہ جملہ مل کے دونوں ایک اردو زبان کا لفظ بن گیا کوہ رام کیا لفظ بن گیا کوہ رام اصل لفظ کیا تھا کہو رام لیکن مل کے کیا بن گیا کوہ رام کوہ رام کا معنی کیا ہے چیخ و پکات بلند آواز سے لوگوں کی آوازیں نکلنا تو ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کی جب میت لے کے جا رہے ہوں تو ہم خاموشی کے بجائے اگر اللہ کی توحید اور اس کے نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیں تو ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تار ہو جائیں گی اس لئے اگلا بندہ کیا کہتا ہے کلمہیں شہادت پیچھے کیا کہتے ہیں اشہدو اللہ علیہ اب اگر کوئی کہے کہ اس پر حدیث لے آؤ کہ چارپائی کو اٹھانے میں نبی پاس صلی اللہ نے ایسا کلمہ پڑھا ہو تو ایسا نہیں پڑھا اس لئے ان باتوں پہ ہمارے علماء کو توجہ دینی چاہیے کہ کفر شرک اور بدت کے فتوے لگا کر لوگوں کو دین سے دور نہ کریں ہمارے ہاں نہیں سینکڑوں سالوں سے بدت کو بدت حسنہ اور سیعہ کہا جاتا رہا ہے سب سے پہلا بدت کا لفظ اپنی زبان سے بدت حسنہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے امت کے سامنے لگا اب یہ بدت کا موضوع علاق ہے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا میں جسٹ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پہاڑے یاد کرنے کا رواج بن گیا آئی ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار تو یاد ہمارے بچوں کو کروایا جاتا ہے لیکن میرے بھائیوں اگر توعید و رسالت یاد نہیں کریں گے تو میں سادگی سے پوچھتا ہوں کیا یاد کروگی کچھ تو یاد کر لو اللہ رسول کی دعائیں یاد کر لو ایک دوسرے کو فورس نہ کرو تم کرو تم کرو تم کرو جو کر سکتے ہو وہ کر لو تمہارے لئے بہتر رہے گا چھتا کلمہ کیا ہے جی ردے کفر ہے اچھا ردے کفر ہے یعنی کفر کو ہم نے اپنے آپ سے دور کرنے کے لئے اپنی زبان سے اظہار کرنا ہے اور اللہ میں انی آوزو بیکا من ان اشرے کا بیکا شیعا یہ پورے کا پورا کلمہ ہے قرآن نے جس چیز کو سب زیادہ کنڈیم کیا وہ کفر ہے وہ کیا ہے کفر ہے تو اللہ میں انی آوزو بیکا من ان اشرے کا اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرہا ہوں میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ میں کفر کروں جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے میں اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں پھر آگے کیا ولکزبے تو جھوٹا اور جھوٹا ہونا اور جھوٹوں پر اللہ کی پورے قرآن میں لعنت ہے اس کے بعد غیبت ہے غیبت سورہ حجورات میں اللہ نے منع فرما دیا بھائی کیا پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ تو غیبت کو قرآن نے کنڈیم کیا ولبدعہ نیا کام جس کے اندر شریعت وائلیٹ ہوتی ہو اس کو کنڈیم کیا نمیمہ چغلی ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر نئی پاس علم جا رہے تھے نا آپ نے دو قبر والوں کو دیکھا کیا ہو رہا تھا عذاب اس کی ایک وجہ کیا تھی چغل خوری تھی تو یہ چغل خوری سے میں پناہ مانگتا ہوں ولفواحش میں فوش گوئی سے میں ولگر ہونے سے بے حیائی سے اللہ پناہ میں آتا ہوں ولبہتان کسی کی اوپر میں تعمت لگا ہوں آج صرف ایک سزار نافذ ہو جائے نا بہتان کی اسی کوڑے یقین مانے سب ٹی وی اینکر کے موں کو تالے لگ جائیں صرف ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ بس کیچر اچھالتے رہو کوئی ایک آدھ پوائنٹ مل جائے اس کے اندر پانی میں مدانی ڈال کی امت کی ہر روز آٹھ دس گھنٹیں برباد کر دو چھے سے شروع شام کو اور رات کو بارہ بجے تک چلے جاؤ کہیں لوگوں کو عصاو کہیں رولاؤ کہیں اسٹیشن تبدیل کرواؤ یہ ساری باتیں آج میڈیا کی آپ کے سامنے ہیں ایک بہتان لگانے پہ شریعت کی اسی کوڑے سزا ہے کتنی کوئی کہتا ہے جی فلاں مندہ ایسا ہے اس کو کوئی ثابت کرو نہیں تمہیں اسی کوڑے لگیں گے آپ یقین مانے معاشرہ ایٹی پرسینٹ صرف بہتان کی سزا پہ خاموش ہو جائے تو یہ چھتے کلمے کی بات ہے وَاَقُولُو آخری کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد صرف دو حدیثیں اور سن لیں چھوٹی سی حضرت ہم گنتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لوگ تسبیح پکڑ لیتے ہیں سو منکو والی ہزار والی کچھ ڈیجیٹل تسبیح پکڑ لیتے ہیں یہ کہاں سے آئیں درہ سنیں گن کے ذکر کرنا نبی پاک صلی اللہ کی سنت ہے آپ نے حضرت فاطمہ خاتون جنت کو کیا ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد سبحان اللہ کتنی دفعہ پڑو تو تیتیس دفعہ کیسے پڑا جائے گا گن کے پڑا جائے گا تیتیس دفعہ الحمدللہ پڑو کیسے پڑا جائے گا گن کے چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑو کیسے گن کے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ کو دائیں ہاتھ پہ گن کے ذکر کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی سے تسبیح نکل آئی تیتیس دفعہ گنو اگر کوئی سو دفعہ سو بنکو والی تسبیح پکڑ لے تیتیس والی پکڑ لے ہزار والی پکڑ لے آپ اس کو نیا کام تو کہہ سکتے ہو لیکن اس کو کفر اور شرک اور بدت کہہ کے آپ لوگوں کو گننے سے دور تو نہ کرو کیوں کہ تسبیح مقصود نہیں ہے بلکہ تسبیح پہ گننا بھی مقصود نہیں ہے مقصود اصل یہ ہے کہ یہ تسبیح آپ کو یاد دلا دیتی ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو بس یہ نفسیاتی میٹر ہے ایک حدیث اور حضرت یوسیرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ نے ان کو حکم دیا این یرائین بتکبیر و تقدیس و تعلیل کہ جب تم الحمدللہ کہو سبحان اللہ کہو یا لا الہ الا اللہ کہو تو آپ نے ان پوروں پہ گن لیا کرو عرض کرتی ہیں حضور گننے کا فائدہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ قیامت والے دن یہ تمہارا ان پوروں پہ گنا ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ تمہارے پورے گوائی دیں گے کہ اللہ انہوں نے تیرا ذکر کیا تھا آج ان کی بخشش کر اور یہ حدیث ہے جی ابو دعوت کی تو گن کے ذکر کرنا میں بلکہ سائس ہی تو جی آپ کے آئی ٹی کی رکھوں آپ کے نادرہ آج آپ کے یہ ٹین امپریشن کے بغیر آگے نہیں چل سکتا کہ چل سکتا ہے آپ کا موبائل آپ کا امپریشن لیتا ہے فنگر کا یا تھم کا آپ کے ناک کا آپ کے فیس کا تو یہ ربط اللہ کی حضور آپ کی یو ایس بیز تیار ہو رہی ہیں آپ کا ڈیٹا ان کے اندر سیو ہو رہا ہے آپ ادھر ڈیٹا سیو کرتے رہو قیامت والے دن جب یہ لگیں گی سسٹم میں تو ایک ایک ورکہ نشر ہوگا اور پرنٹ آپ کے سامنے آئیں گے آپ نے اللہ رسول کا ذکر کتنی دفعہ کیا تھا اور یہی ڈی کوڈ ہونا ہے ہمارے سسٹم کا جب ہم حجرِ اسود کو چھوتے ہیں اور پھر جب ہم نیک جگوں کو چھوتے ہیں قرآن کو آپ لوجیکل دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کے کیوں نہیں چھوہ جا سکتا آپ اگر بغیر وضو کے چھوے گے یہ ڈی کوڈ ہی نہیں ہوگا آپ کی برکات قرآن کی برکات ہی آپ تک نہیں پہنچیں گی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پاکی کے علاوہ اس کو کوئی ہاتھ کیوں جب تک تم پاکی کے ساتھ نہیں آوگے پاکی کے بغیر آوگے اس کی برکات تم تک منتقل نہیں ہو سکتی میں مثال دیتا ہوں آپ نے فنگر امپریشن دیا آپ نے موبائل کو آپ اس کی اوپر رومال رکھ کے اب مجھے کھول کے دکھائیں جی کھلے گا اللہ ہمیں یہی کہنا چاہتے ہیں قرآن کی برکات لینا چاہتے ہو پاکی لے کر آو ساری چیزیں ڈی کوڈ ہو جائیں گی میں اپنے انوار و تجلیات قرآن کے تمہاری برڈی کے اندر منتقل کر دوں اس لئے قرآن کو چھونا بھی کیا ہے عبادت قرآن کو دیکھنا بھی یہ آپ کی آئیز امپریشن ہے جو قرآن پر پڑھ رہے ہیں اس لئے خدا کے بندو کشمیر کا رونا نہ رو فلسطین کا رونا نہ رو خود قرآن کی طرف آ جاؤ قرآن کو چھوو قرآن کو دیکھو قرآن کو سینے سے لگاؤ قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن کے سیکڑوں مراتے میں خدا کے لئے قرآن کی طرف آ جاؤ آپ کی زندگی نہ بدل جائے تو پھر کہیے گا کہ قرآن پڑھا ہے اور ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں ہے اس لئے یہ ذکر چھے کلمیں اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور اگر نہیں یاد کرواتے تو ہم فورس نہیں کرتے کسی مسلمان پائی پہ لیکن کلمات ہیں اللہ رسول کے آپ تک پہنچ گئے خواتین اپنے بچوں کو کلمیں یاد کروائیں اللہ رسول کی محبت کا درس دیں اللہ ہماری زندگیاں بدل دے گا اللہ ہماری فکر اور عمل کو پاک فرمائے وما لی اللہ البلا